بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چالیں آپ سب کے سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے عید کی بہت بہت مبارک بات اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جہان کے خوشیہ نصیب فرمائے آمین سم آمین تو چلیے آج ہم بنائیں گے مٹن کڑھائی بڑی ہی یونیک اور مزدار طریقے سے بنائیں گے بہت سمپل ہے بنانا سادہ ہے بنانا لیکن اگر آپ میرے طریقے سے بنائیں گے تو یقیناً آپ کے گھر والے بھی میرے گھر والوں کی طرح اس مٹن کڑھائی کی اس ریسپی کو بہت زیادہ پسند کریں گے جو کہ بہت ہی ٹینڈر اور بہت ہی گریوی دار اور مزدار ہے تو چلیے بنانا شروع کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے میں نے لیا ہے تقریباً 800 قرام کے برابر مٹن ہڈی والا بھی ہے اس میں تو آپ بھی ہڈی مکس لیا کریں بہت مزدار بنتا ہے اس طرح تو میں بنا رہی ہوں ککر میں فیل حال میں اس کو ککر میں بوائل کروں گی تو گوش ڈالنے کے بعد میں نے ادھر گلاسن کا پیس ڈالا ہے ایک چمچ بھر کے اور ڈیل گلاس تقریباً پانی ڈال دیا ہے میں نے اس میں اور مکس کرنے کے بعد میں اس میں صرف نمک ایڈ کروں گی اور ساتھ ہی ایڈ کر دوں گی ون ٹیبل سپون کے برابر کوکنگ آئل تاکہ جب یہ کور کو لگے ککر کے کور کو لگے تو باہر نہ آئے ٹھیک ہے تو اس کو میں پریشر لگا دوں گی پورے پندرہ مینٹ کے لیے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں پندرہ مینٹ کے بعد دیکھئے گوشت کی کیا حالت ہے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کتنا ٹینڈر ہو چکا ہے تو یہ دیکھئے یہ صرف پندرہ مینٹ کے پریشر کے بعد اس کی یہ حالت ہے اتنا ٹینڈر ہو چکا ہے اگر آپ کوکر میں نہ بنانا چاہیں کڑھائی میں بنانا چاہیں تو پھر آپ اس کو ایک گھنڈے کے لیے میڈیوم فلیم پر چھوڑ دیں تو پھر اس طرح یہ ککر کے بغیر بھی بن جائے گا آرام سے تو میں نے دوسری طرف لیا ہے پین اس میں میں نے ڈالا ہے ایک کپ کوکنگ آئل اور میں نے چھوٹی سی پیاز لی ہے بلکل چھوٹے سمال سائز کی اور اس کو میں نے باریک باریک کاٹا ہے لچوں میں تو فور دا سیک آف ریسپی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ورنہ جب میں چکن کڑھائی یا مٹن کڑھائی کوئی بھی بناوں تو میں کڑھائی میں پیاز ایڈ نہیں کرتی لیکن یہاں پر لوگ بہت سارے سوال اٹھانے لگ جاتے ہیں کہ آپ نے پیاز ایڈ نہیں کیا تو صرف ریسپی کی وجہ سے میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اگر آپ نہیں ایڈ کریں گے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو پیاز کو تھوڑا سا براؤن کرنے کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں مٹن جو کہ میں ابھی اوبال کے آئی تھی تو یہاں پر ادھرک لسن کا پیسٹ مزید ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے ادھرک لسن کے پیسٹ کے ساتھ ہی اپنے مٹن کو جو ہے وہ اچھی طرح بوائل کر لیا ہے اگر آپ چاہو تو ڈالا بھی جا سکتا ہے تو بس اب میں اس میں سارا مٹن ایڈ کر کے تھوڑا سا بھونوں گی پانچ سے چھ منٹ کے لیے اچھی طرح جب یہ بھون جائے گا تو پھر میں اس میں ایڈ کر دوں گی ٹیماٹر کڑھائی کی ریسپی میں ٹیماٹر جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ مقدار میں جاتا ہے تو میں نے تقریباً سات سے آٹھ ٹیماٹر لیے تھے اور ان کو میں نے بیچ میں سے کٹ لگا لیا اور میں اس کو کڑھائی میں اس وقت ایڈ کر رہی ہوں اور میں الٹا کر کے کڑھائی میں ارینج کر دوں گی تاکہ میں تھوڑا سا سٹیم دوں اور اس کا جو چھلکا ہے وہ تھوڑا سا الگ ہو جائے تو میں پھر وہ چھلکے کو ریموف کر دوں گی تو تھوڑا سا ارینج کرنے کے بعد میں اس کو کور لگا دوں گی تقریباً پانچ منٹ کے لیے تاکہ اس کا چھلکا الگ ہو جائے اور اس کی جو گریوی ہے وہ الگ ہو جائے ٹیماٹر کی تو یہ دیکھئے جی اب میں اس کو کور لگا دوں گی پانچ منٹ کے بعد دیکھ لیتے ہیں کور ہٹا لیتے ہیں یہ دیکھئے جی کافی نرم موچو کا ہے ٹیماٹر یہ دیکھئے چھلکا الگ ہو گیا ہے تو اب کسی ٹانگ کی یا چمچ کی مدد سے جو ہے چھلکے کو الگ کر لیں تو میں پٹھ پٹ سے سب ٹیماٹر کی چھلکے جو ہیں وہ ریمووو کر کے پھر دکھاتی ہوں آپ کو یہ میں نے کر لی ہے ریمووو اور بس اب ہم ان ٹیماٹروں کو ہم نے پکانا ہے فلیم کو فل کر لیں فٹا فٹ سے تاکہ ٹیماٹر کی جو گریوی بنے وہ ساتھ کے ساتھ بھونتی بھی جائے اور اب میں اس میں آٹ کر دوں گی کچھ مسالے سب سے پہلے میں نے آدھی چمچی کے برابر ڈالا ہے لال مچ پاورڈر آدھی چمچی ڈالی ہے زیرہ پاورڈر آدھی چمچ ڈالی ہے دھنیا پاورڈر اور تھوڑا سا ڈالا ہے میں نے ہلدی پاورڈر اور لاسٹ میں میں نے اس میں ملا دیا چیلی فلیکس وہ بھی میں نے آدھی چمچی ہی ڈالی ہے تو بس اس کو ہم کر لیں گے مکس بہت ہی سمپل سادہ سے مسالے ڈالے ہیں اس میں کوئی بھی ایکسٹر مسالے نہیں جائے گا تھوڑا سا بھوننے کے بعد مسالوں کے ساتھ میں کور کر دوں گی اس کو دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ مسالے اور یہ گریوی وغیرہ یک جان ہو جائیں تو یہ دیکھئے جی آئیل جو ہے کافی حد تک سپرٹ ہو چکا ہے اور ٹماٹر جو ہے وہ بلکل گریوی کی فارم میں آ چکے ہیں تو اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی دہی دہی لیا ہے میں نے ایک پیالی تقریباً پچاس گرام کے برابر دہی ہے تو دہی ایڈ کر لیں گے اس کے بعد میں نے ہری میرچیں کچھ کٹ کی ہیں وہ ڈال دوں گی اور اب میں اس کو کور نہیں لگاؤں گی اب میں دہی کے پانی کو پکاتے ہوئے مسلسل چمہ چلاتے ہوئے ہائی فلیم پہ خوش کروں گی تو پندرہ منٹ کوکر میں ٹائم لگے اور تقریباً بیس منٹ میں نے کڑھائی میں اس کو بنایا تو تقریباً پہنتیس سے چالیس منٹ میں ہماری کڑھائی بن کے ہو گئی ہے ریڈی تو یہ دیکھئے میں آپ کو دکھاؤں کہ بوٹی کتنی ٹینڈر اور کتنی جوسی اور مزے دار ہے یہ دیکھئے جی تو بس ہماری کڑھائی ہو گئی ہے ریڈی ہے نا سمپل اور مزے دار تو اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے دیکھئے جی ماشاءاللہ گریوی کی لک دیکھیں آپ کتنی زبردست ہماری کڑھائی بن کے ریڈی ہوئی ہے تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو ضرور ایک بار فالو کیجئے گا میرے طریقے سے ضرور بنائیں اور مجھے ضرور بتائیں اور اگر اچھی لگ رہی ہے میری ریسپی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کیا کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنے کے بعد آل پر ضرور کلک کیا کریں تاکہ آپ کو سبسکرائب کرنے کا فائدہ ہو اور مجھے آپ کی سپورٹ مل سکے ہنڈریٹ پرسنٹ اس کے لیے میں آپ کی شکر گزار رہوں گی تو ڈش آؤٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو ہری مرچوں سے اور ادرک سے تھوڑا سا گارنش کر لیا ہے خوبصورتی کے لیے تو ہماری ڈش ہو گئی ہے ریڈی تو چلیے اب ہم بسم اللہ پڑھ کے چک لیتے ہیں کہ ہماری ریسپی جو ہے وہ کیسی بنی تو آپ دیکھ سکتے ہیں گریوی کی لک دیکھئے ماشاءاللہ کتنی بہترین اور مزیدار بنی ہے دیکھیں جی کتنی ٹینڈر ہے بوٹی بہت فلیور فول تھا یہ تو آپ اس کو ضرور گھر پہ ٹرائی کیجئے گا آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گا اور آپ کہیں گے کہ میں نے آپ کو بہت ہی سیمپل مگر مزیدار ریسپی سکھائی ہے بہت مزیدار ہے جی بہت کمال کی ریسپی ہے تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی تب کل تک اپنا خیال رکھئے گا اور مجھے رکھیں دعاوں میں یاد اوکے جی اللہ حافظ